نمسکار میں ہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز پنچائیتی چناؤں کی تیاریاں سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے گاؤں گاؤں کے اندر جو پرتیاسی ہے وہ چناؤں میدان میں کچھ چکے ہیں ایسے میں اپنی نیوز کی طرف سے بھی گاؤں گاؤں کے اندر جا کر ایک ریپورٹ تیار کی زاری ہے جو سمبھاویت کنڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے اپنا من بنا لیا ہے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور جو ووٹر ہیں جن کے ووٹر سے گاؤں کا پرتی نہیں دی تو ان کو ملے گا تو اس کو لے کر ان جو ووٹروں کے جو سوال ہیں جو امیدیں ہیں اور وہ بھویشے کے اندر جو جیت اگر درز کر لیتے ہیں تو وہ بھویشے میں کیا کچھ گاؤں کے لیے کریں گے تو ایسے سوال ہم ان جو کنڈیڈیٹ ہیں ان سے ہم کرتے ہیں تو ایسے میں آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں کتیانہ گاؤں کے جو سرپنچ پرتیاسی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ان کا ایجنڈا ہے بینوز جی سب سے پہلے تو آپ کا اپنی نیوز میں سواگت ہے بینوز جی چناؤی محول بن چکا ہے ایسے میں ہم نے اپنے لیول پر پریاس کیا گاؤں کے اندر پرتال ہم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کون سنبھاویت کنڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں تو آپ کے گاؤں سے آپ کا نام اس میں سامل ہوا ہے تو سب سے پہلا جو سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ چناؤں میدان میں اترے ہیں کیا ایجنڈا کیا منصہ لے کر رہے ہیں ایسے انمان جی سب سے پہلے تو آپ کی جتنے بھی درسک ہیں گراموازشیوں کو مکر سکرانتی کی لوڈی کی وہ صبح کام نہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی جیسے آپ کہہ رہے ہو کیوں بوٹ دیں کیا ایجنڈا ہے میرا تو سب سے پہلے ایجنڈا ہے میرا شکشہ اور سواستے جیسے میرے گاؤں کے اندر پرائیمری سکول ہے تو سب سے پہلے تو میرا ایجنڈا رہے گا سکشہ اور سواستے جیسے میرے گاؤں کے اندر پرائیمری سکول ابھی تک ہے تو میں یہ پریاض کروں ہوں اس کو میڈل کرایا جائے اور دوسری بات یہ رہی کہ پرائیویٹ سکول آپ وہ پتائے گیتنی فیسیں لے رہے ہیں اور پرائیویٹ سکولوں کے اندر ہر آدمی اپنا بچہ نہیں بیش سکتا تو سب سے پہلے میرا یہ پریاض ہے کہ پلے سکول سے لے کے میڈل تک بڑیا سے بڑیا ٹیچر سکول میں رکھے جائیں گے جیسے منیسی سعودیہ جی دلی میں کر رہے ہیں اسی موڈل پر میرے گاؤں میں میری انچہ ہے کہ میرے گاؤں کے اندر دو سکول ایک ڈانیوں میں ہے اور ایک میرے گاؤں میں تو دونوں سکول کو منیسی سعودیہ جی جیسے کر رہے ہیں اسی موڈل پر گاؤں میں سکشہ کا وکاس کریں گے اور دوسرا ہے سواستے کا تو سواستے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جیسے آئی اسمان بھارتی یوزنا بغیرہ جیسے بہت یوزنا چل رہی ہے تو گاؤں کے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل پتا اور ٹیسرا میرا مددہ ہے جیسے گاؤں کے اندر پارک نہیں ہے میرے گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہے سبھی آس پاس گاؤں کے اندر پارک بن چکے ہیں تو میرے گاؤں کے اندر کوئی پارک نہیں ہے ابھی تک تو یہ بھی میرا وزندہ رہے گا کہ سب سے پہلے میں پارک کا اندر مان کرے گاؤں گا لوگ میرے کو بوٹ دیتے ہیں اور جیتاتے ہیں آپ نے یہ بتائے ہیں کہ بھویشے میں کیا کچھ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس طرح کی ایک بات میں بتا دوں کہ اس طرح کی جو وعدے دعوے سارے کرتے ہیں چنو میدان میں جب اترتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اب تک آپ نے گرامینوں کی طرف سے ایسے کیا ان کو آپ نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے گاؤں والے آپ کو ووٹ دیں وہ ٹھیک ہے آپ کو جیتانے کے بعد میں آپ یہ بتا رہے ہیں بھی یہ کریں گے لیکن اب سے پہلے آپ نے اب تک کیا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ووٹ دیں جیسے میں نے کسانوں کے اندر بھی کام کیا آپ نے کسانوں کے اندر کام کیا پہلے جو اپنے کسانوں ریلی نکالے تھی اس میں بھی ابھی بھی کسانوں گاندروں میں بھی شوک کر رہے ہیں ہر پرکار سے اور دوسری بات یہ رہی کہ جیسے دو زار چودہ کے اندر الیکشن تھا ہم نے لوگ سوا کا الیکشن اس لوگ سوا کے الیکشن کے اندر بھی آمادی پارٹی طرف سے ہم نے پورا یہاں گاؤں کے اندر جا جا کے لوگوں جاگروہ بھی کیا جیسے ارمین کیجریوال جی کر رہے ہیں دلی کے اندر تو ہم تو ان سے پریریت ہیں اسی طرح جیسے دلی کے اندر کام کر رہے ہیں وہی موڈل یہاں لاغو کرنا چاہتے ہیں یہی ہے اچھے ایک بات اور اور کی اب چناؤ میدان کے اندر آپ اتریں گے تو اس میں ہر ایک ایک ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو چناؤ کے میدان میں جب اترتے ہیں تو اس سمیں نسہ کافی زیادہ ویترت کیا جاتا ہے تو اس پر آپ کا کیا ایزنڈا کلیر کرنا چاہیے آپ نہیں نسہ نسہ بہت بوری چیز ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے چھتر میں نسہ بہت پھیل رہا ہے چٹے کا ہے اور ہے تو اس کا بھی میں یہ کہوں گا کہ جیسے کھیل سٹیڈیم ہے بچوں کو جتنے بھی گاؤں کے نئے یوہس آتی ہے ان کو یہ کہیں ہیں بھی کھیل میں کھیل سے سبندی جو بھی ہے کھیل اکیڈمی منوائیں گے یا سٹیڈیم ہے جو بھی ہے کھیل سے سبندی ان کو چیزیں پروائیڈ کرائیں گے یہی ہے بسور کی اچھے آپ کے جو موجودہ سرپنچ ہے مہیلہ سرپنچ ہے اس سے پہلے ان کے جیٹھ پہلے سرپنچ تھے لگاتار دو پلان سے وہ سرپنچ بن رہے ہیں ایسے میں ایسے ان کی طرف سے کیا کمیاں ایسے اگر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ پھر میدان میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کی وضائے آپ کو لوگ ووڑ دیں تو انہوں کی طرف سے جو کیا کچھ کمیاں آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں میں نے کمیت نہیں نکال رہا لیکن یہ ہے کہ کہیں نے کہیں آج سے پہلے جتنے بھی سرپنچ بن رہی ہے تب ہی آج میرا گاؤں پچھڑا ہوا ہے ابھی آج تک میرے گاؤں کے اندر ہے جیسے پردان منتری آواز یوزنہ کے تحت جتنے بھی مکان ملتے ہیں آج تک میرے گاؤں میں ایک بھی مکان نہیں ملتے ہیں اور جیسے مرلے ملتے ہیں سرکار پلاٹ ملتے ہیں گریبوں کو وہ بھی نہیں ملا تو میرا تو یہ سب سے بڑا زندہ ہے کہ اگر میں سرپنچ بن گیا تو جتنے بھی گریب جنتا ہے گریب لوگ ہیں ان کو پلاٹ دلانے کا کام گروہ سب سے پہلے پردان منتری آواز یوزنہ کے تحت اب آپ نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ کریں گے لیکن اس کے اندر جو موجودہ پنچائت ہے جو سرپنچ ہیں وہ کیا کچھ امید لگ رہی ہے وہ میدان میں اتریں گے یا آپ کا سمرتھن کریں گے یا دھڑے کے اگر بات کی جائے تو وہ کیا سسٹم آپ کے گاؤں کا ہے گاؤں کے اندر کیا ہے کہ وہ ہمارے سپورٹ میں ہی ہے ابھی تو جو ہمارے پورا سرپنچ ابھی تو ہمارے سپورٹ میں ہی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کیا سمیقنڈ منتے ہیں گاؤں میں کیا فیصل لیکھتے ہیں گاؤں کے لئے دھڑے کے اگر بات کی جائے تو آپ کے گاؤں میں جیسے گیارہ سو ووٹ کے لگ بگ ووٹ ہیں نو وارڈ ہیں تو دھڑے وائز اگر ہم آنکلن کرنا چاہئے تو کون سے جاتی کا کون سے گھتر کا دھڑا سب سے بڑا ہے اور کون کون سے مین جو دھڑے ہیں وہ کاؤںٹنگ میں آتے ہیں نہیں میرا تو یہی ماننا ہے کہ ذاتی بات پر چناؤں نہیں لڑا جائے اچھا وکاس کے مدوں پر چناؤں لڑا جائے اور کنڈیڈیٹ دیکھ کے چناؤں لڑا جائے میرے تو یہ ماننا ہے آگے گرامینوں کی دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اپنے ایریا کے اندر نسے کی بات آپ نے بتائیے سراب کی بھی بات جکر ہوا ہے تو چناؤں میدان میں جواب اتریں گے تو کیا جیسے ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ سراب وطریت کی جاتی ہے چناؤں میدان جیسے ہی کلیر ہو جاتا ہے کنڈیڈیٹ اتر جاتے ہیں تو اس کے بعد میں سراب نیشول ووٹروں کو لبانے کے لیے دی جاتی ہے وطریت کی جاتی ہے اس میں آپ کا کیا سٹینڈ رہے گا دیکھیں اپنے کریت چلتا ہے آپ بھی اسی پنتالیسے سے ہو اسی پنتالیسے کے اندر ہر کنڈیڈ یہ سوچتا ہے کہ میں دارو پہ اور پیسے سے بوٹ کرید لیں میرے دیئے ماننا ہے کہ یہ چیزیں اگر یہ آپ کرتے رہیں گے اور جو سرپنس اپنے کو سراب پلائے گا اور پیسے دے گا تو وہ اپنے گاؤں کا بکاس نہیں کر سکتا تو میرے تو گاؤں والوں سے یہی پراتنا ہے کہ آنے والے تناؤں کے اندر سراب اور پیسے سے دور رہ کے اور کنڈیڈ دیکھ کے بوٹ کریں تب ہی آپ نے گاؤں کا بکاس ہو سکتا ہے آپ نے بتایا ہے کہ ڈھانیوں کے سکول کے لیے آپ نے بتایا ہے لیکن اور بھی ڈھانیاں کافی ہے آپ کے گاؤں کے اندر تو ان ڈھانیوں کے لیے اور آپ کیا کچھ پریاس کریں گے اب تک جو ایسی کمیاں جو ابھی تک پوری ان کی نہیں ہوئی ہے وہ آپ کی کیا پراتھ ہونتا رہے گی دیکھیں انوان جی ڈھانیاں ہمارے گاؤں کی بہت ڈھانیاں پانی کے پینے کی بہت بڑی سمسیاں جیسے مانلیوں کی ہر کسان ہے اس کی چاریس پنتاریس میں مانلیوں باری آتی ہے اور وہ اپنے کیا ہے جیسے گھر میں ٹینک منے انہوں وہ ڈال لیتا ہے اب وہ نہ اس کو کریسی کر پاتا اپنے کسانی کر پاتا دنگ سے میری پہلی پراتھ ہونتا یہ رہے گی کہ جیسے ہمارا منظور ہویا بوش سسٹم منظور ہویا ہویا ڈانیوں پر سکول کے پاس تو وہاں سے اگر سرپنس منتا ہوں تو میں سب ڈانیوں کے اندر جو یہ ٹونٹیاں لگوانے کا کام پر ہوں اور دوسری بات یہ رہی اگر ایسا کوئی کر رہے گی یہ کیسے کر دے گا تو میں تو آپ کے یہی بشوات دلا سکتا ہوں کہ اگر آنے والے ایک سال کے اندر میں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا اگر میرے گاؤں کی تصویر نہیں بدلی تو میں آپ کے آپ کو یہ بشوات دلا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے کو ایک سال سرپنسی کے بعد استیبہ دے دیں اگر کام نہیں ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا ایجنڈا انہوں نے اپنا کلیر کیا ہے بتایا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک جو اور بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو دعوے کیے جا رہے ہیں جو وہ چناؤ میدان میں جس ایجنڈے کو لے کر یہ کود رہے ہیں اگر اس کو یہ پورا نہیں کرتے ہیں سرپنس بننے کے بعد تو وہ ایک سال بعد ہی اپنے پد سے استیفہ دے دیں گے ایسا انہوں نے اپنی نیوز کے اس چینل کے پلیٹ فورم پر یہ بات بولی ہے اب انہوں نے جو کہا ہے اس سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں کتیانہ گاؤں کے لوگوں سے اپیل نیویدن ہے کہ آپ ان سے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کچھ کرنا ہے وہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنی نیوز کے لئے کیمرہ میں نے ستویر کے ساتھ ہنوان پونیا